بسم اللہ الرحمن الرحیم امپورٹنٹ حکومت سے میرا مطالبہ ہے جورت ہے تو عوام میں آئیں کیوں یہ تارے لگوائی کیوں ہمیں روکا گیا کیا شباز گل کوئی قاتل ہے کیا شباز گل کوئی دہشتگرد ہے دہشتگرد تو اس ٹائم ہمارے سامنے کھڑے ہیں یہ امریکہ کے یار ہیں انہیں اگر ہمارے سے کوئی شکایت ہے تو ان کو شکایت یہ ہے کہ ہم کیوں کہتے ہیں کہ ہم امریکہ کی ظلامی نہیں مانتے میرے بھائیوں میری عوام جو جو مجھے سن رہا ہے میرا مطالبہ ہے کہ نکلے خدارہ نکلے گھروں سے باہر نکلے یہ وقت آ چکا ہے کہ آپ یزید کے سامنے آئیں آپ ڈٹ جائیں آپ مام حسین اور حسین کی اولاد میں سے ہیں آپ گھروں سے نکلے ہم دیکھتے ہیں کہ اس یزید کو موت ہم کیسے نہیں دیں گے ہم اپنی گردنیں کٹوائیں گے میرا یہاں کھڑے بہن بھائیوں سے بھی یہ گزارش ہے کہ آئیں ہم ان کا مقابلہ کریں گے رہا پولیس کا آئی جی آئی جی اسلام آباد میں تو یہ سمجھتی ہوں اس کے گھر نہ ماں ہے نہ بین ہے پچیس مئی کو وہی تھا جب ہمیں گالیاں دی گئی پچیس مئی کو وہی تھا جب ہم بے تشدد کی گئی مگر عوام نے انہیں مسترحد کیا جس طرح سترہ جولائی کو ہوا ہے ایک بار پھر ہوگا مگر میرے خیال سے جو آج ہو رہا ہے یہاں کا موتی چاہتا ہے کہ عوام پولیس کے سامنے آئے مجھے لگتا ہے کہ اب جس طرح ہمارے قائد پر ظلم کیا جا رہا ہے ہمیں یہاں کے موتی اور یہاں کی بھارت کے سامنے آنا پڑے گا میں آپ سے گزارش کرتی چلوں کہ وہ فوٹو دیکھیں میرا رونے کا دل کرتا ہے میں نے اس ٹائم سے ابھی تک پانی نہیں پی سکا مجھے کوئی بتائے کیا میں مقبوضہ کشمیر میں ہوں کیا میرا بھائی شباز گل میرا قائد مقبوضہ کشمیر میں ہے جو ظلم ستوں میس ٹائم یحسین ملک کے ساتھ ہو رہا ہے اس کی دوسری تصویر سلام آباد میں مجود ہے میں یہاں کے موتی کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جب ظلم حد سے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے اب آ چکا ہے وہ ٹائم کہ تم مٹ جاؤ گے اور تمہیں عوام مٹائے گی تمہیں حق سچ کی جنگ مٹائے گی اور میرے قائد کے آنے کا ان کو ڈر تھا آپ فورس دیکھیں تو سینا یہ فورس جنگ کیسے کڑی ہے میرے قائد کے ساتھ حوام نکلتی ہے انہیں ڈر تھا ورنہ وہ نواز شریف چور بھی تو یہاں ہی ایڈ میٹ تھا نا کیا آپ نے اس کے ساتھ اتنی فورس دیکھی کیا اس کے اوپر کسی کا ہاتھ تھا یہ عوام کوسچن کرتی ہے کیا اس کے ساتھ عوام تھی عوام نہیں تھی نا آپ جس کے ساتھ عوام ہے ان تاروں سے آپ ہمیں کب تک روکیں گے ہم آپ کو بتائیں گے کہ عوام کے اندر شہور آ چکا ہے یہ بیسویں صدی نہیں کہ دل چاہے گا نون لیکا جائے دل چاہے گا پیپس پارٹی آ جائے آپ بھول گئے ہیں کہ اس ٹائم عوام میں بچہ بچہ صاحبی ہے آپ کو خرشات ہیں کوئی پوزنگ کی باتیں ہو رہی ہیں ان کی طبیعت کے حالے سے کیا یہ فورس دیکھنے کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ کوئی شک کی بات ہے کیا صبح کا کلپ دیکھنے کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ کوئی شک کی بات ہے مگر میں انہیں بتاتی ہوں میں بتانا چاہتی ہوں کہ اب عوام نکلے گی اس ظلم کے خلاف نکلے گی شباز گل کو کہاں رکھا گیا شباز گل کو کیوں گرفتار نہیں بلکہ اگوا کیا گیا کیوں پانچ گھنٹے کے بعد شباز گل کی اف آئی آر آتی ہے کیوں شباز گل کو نامعلوم جگہ پہ رکھا گیا کیوں اس پولیس نے شباز گل کے کپڑے اتار کے مارے آج یہ پولیس والے ہمیں آئین بتاتے ہیں یہ ہمیں پوچھتے ہیں کیا آپ نوٹفکیشن لے آئیں جو کورٹ سے آیا ہے کون مل سکتا ہے شباز گل کو کیا یہ آئین کی کیا یہ عدالت کی کیا یہ اداروں کی توہین نہیں ہے جو ابھی ہو رہی ہے کیا نوٹفکیشن کے بعد بھی ہم نہیں مل سکتے شباز گل سے کیا یہاں اداریں بیزت نہیں ہو رہے کیا یہاں اداروں پر انگلیے نہیں اٹھ رہی ہماری باری اداروں کی بات تھی مگر انشاءاللہ وقت آنے پر ہمیں بتائیں گے بہت شکریہ موسیقی